کیوں کہا رہا تھا ہم آپ کو اسکری اسکر کہتے ہیں فوج کو لشکر کو اسکر اور آپ سے زیادہ پہنچیں آپ سے پاکستاندل ہو میں نے دوست میں نہیں کہا بھائی مجھے جانا میرے اوکی ہاں ماشاءاللہ لفظ ہے اسکری بار اسکری باری فوج اسکری باری فوجی فوج والا آپ پہنچ رہی ہے کیوں کہا کہیں آپ کو فوج والا مطمقل کے نام سوڑ رکھا ہے یعنی سب سے جو ظالم حکمران گزرا ہے ابباسیوں میں کیونکہ میں اس سے جارہ داریں گزریں لیکن ابباسیوں میں کہتے ہیں سب سے پتھر دل وہ اسے آل محمد رکھنے والا حکمران مطمقل کے لئے ابباسی تھا تو اس نے فوج بنائی سامر رہا پورا شہر بسایا سرنا بن رہا شہر کا نام رکھا جس نے دیکھا وہ خوش ہوا اسے سرور ہوا سرنا بن رہا وہی سے ہو گیا سامر رہا سنے گے نا یہ خوشی توجہوں کی اعلامات تو اس نے پورا توجہر کے ساتھ پورا شہر بسایا نام سامر رہا رکھا سرنا بن رہا سامر رہا ہو گیا جس میں اماموں کو وہی بلا لیا جس میں اماموں کو یہ ہی رہیں تاکہ کوئی انقلاب برپر نہ ہو جائے اب یہ خوکران سارے اہلے پیس سے بہت ڈر گئے اسے باپ ایکر بنا کے باپ یہ بہتر کے ساتھ پہ بیان کر دیتے ہیں خدا نہیں بات بہت زیادہ ان کے دلوں میں بہت خوف تھا ایک باترہ اماموں کو وہی بے اس نے جس میں اور یاد امام کو بلا لیا اور بہت بڑی فوج بنائی ابھی بھی جائیں آپ کو اس کا محرطہ جو سارا جیواریں بہت بوٹی بوٹی سب پیٹھ گئیں تو وہاں پہ ایک فوج تھی اس کی اور سارا صاحب فوج سے کہا کہ یہ جو پہاڑی ہے یہ پہاڑ پہ سب تڑ داؤ جو پہاڑ کا وہ فوج سے دل کو چھوک گیا سب سے کہا اس نے ہاتھ ملے لو بڑے بڑی تروائی نہیں ملے اور کہا میں اپنے مہمانوں کو لے کے آؤں گا تو اس وقت شور مچانا کہ بادشاہ صلابت کیا ہوگا میں کسے مارنا ملے مہمانوں پہ تمہارا رو گٹ جائے گا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں مر گئے رو بٹھانے والے انہیں پتہ ہی نہیں آنے محمد رون ہے اس نے پوری فوج سے کہا کہ یہ پہاڑ کے اوپر ٹڑ داؤ ساری فوج آئی لوہن کے چٹانوں کے اوپر زور زور سے نیزے زمین پہ مارتے آوازیں بھلت کرتے گز کانوں پہ رکھے تھی ایک مردبہ مطمئنے کے آئیے اسیحر کا جیسے پہنچے تو ایک مردبہ امام علی نفیر السلام امامت کا طورت ہے امام حسن عیسیل السلام اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ امام حسن عیسیل السلام بہت کمکشن تھے تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک مردبہ لے کے آئے کا امام حسن عیسیل ساہیوں نے اسکران دوگر دنسے جیسے چکاروں پہ مارنا شروع کیا آمازیں دھڑت شروع کرتی اور اپنے ہاتھوں پہ دھوسوں سے مارتے تھی نے اسے مارتے تھی پر مارے چھلاتے ایک مرتبہ سمجھے سمجھے شروع کیا ہے بادشاہ صلاح کا تہار حاکر ہے مطبع کے جسے کہیں ہم اسے مار دیں گے جسے کہیں کہاں پہ کہیں اس گھن کو ترام کرتے ہیں کہ ایک مطبعہ مطبعہ نے مسکرارے لگا امام علیہ السلام کو دیکھا یہ بیری فوج ہے امام علیہ السلام کا مجھے روپ نہ دیکھا علیہ السلام نے مطبع کا میرے بیٹا آپ بتائیں امام حسن اسکین کو ہم کارف سن تھے نوخیز تھے کا بیٹا بتائیں ہماری فوج کیسی ہے امام حسن اسکین نے صلاح نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا بادشاہ چھٹنے لگے زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ بڑے بڑے ملائکہ جنہیں ایک ایک پوری زمین اُسھا لے زمین سے آسمان تک ملائکہ بڑے بڑے گوجود والے جن کے بہت بڑے بڑے ہاتھیں کہیں گئی ہاتھ تھے کہ افرسان نے نصول جس شہر میں کہیں گئی ہاتھ اٹھا کے لے گا جس آدمی سے کہیں اس کی روح قرض کر لے اگر کہیں تو مطبقی کا اسی وقت مار دے مطبقی ایک مطبقہ ہوشوں کے زمین پہ گلا کہ اب ہوش نے آیا کہ آپ فضل دے رسول پڑے پڑے کہیں گئے کہ آپ نہ ہوتے تو ہماناں گو جاتے آئندہ اپنی فوج کہ اپنی فوج سے کہیں آئندہ نہ ہیں امام نے کہا خبردار آئندہ میں خوف نہ دلانا میرے بیٹے کے سامنے توہاری فوج کچھ نہیں ہے ایک اشارے میں پورے شہر کو ہم ہمانے خادم ایسے ہیں وہ اقراض پاتل کرتے ہیں امام ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں امام کے خادم فرشتے ہیں اب جو ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ پوری قوم ان کو ایک پر ملے گیا کئی تیل آسمان پہ اللہ نے کہا کہ آسمان کی مخلوقات ان کے گروہوں کی آزانیں سن رہی تھی اب اللہ نے کہا دوبارہ پلٹا دو جن کے خادم ایسے ہو امام کے فلایت میں سوال نہیں کرنا آپ آئیمہ پہ آیا ہوئے ہیں کہ براغ رہے ہیں آئیمہ کی امامت ہے فلایت ہے جن کے خادم اتنا پڑے ملائکہ حصصوشی ان آئیمہ کا مقام کیا ہے موسیقی